اچھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت نے آپ کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے میں نہیں کچھ لوگ کہ رہے ہیں کہ وہاں آپ نے آپ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگوا رہی ہے یہ چاچا کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے اگر ایج پہ ہوتا تو ایسے پلیئر کیل رہے ہیں نا ان کو دادا بولنا پھر چاہیے آجی میں کوئٹا سٹیڈیم میں موجود ہوں کوئٹا میں آج کوئٹا گلیڈیئٹرز نے کامیابی حاصل کر کے ریزن تھے وہ افتخار احمد تھے جنہوں نے وہاب ریاض کو جو کہ پنجاب کے سپورٹس منسٹر ہیں آخری آور میں چھے چھکے لگا دیئے میرے ساتھ افتخار بھی موجود ہیں ورلڈ کپ میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پرو فارم کیا بی پیل ہم سب نے دیکھا اور آج آپ نے کوئٹا میں بھی کمال کر دیا ہے جی الحمدللہ فارم چل رہی ہے جس طرح یہی تھا کہ اپنے فارم کو توڑا کنٹینیو رکھو اور بلکل پہلے آیا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا تو آپ نے ایسیچویشن کے ساتھ آپ نے آپ کو ایڈیس کیا پھر اللہ پاک نے رحم کر کے اچھا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت نے آپ کو وزیر بنانے کا فیصلہ کی آئے کچھ لوگ کہ رہے ہیں کہ وہاب نے آپ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگوایا جائے نہیں وہاب بھئی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت اچیومنٹ کیے پاکستان کے لیے بہت میچل جتوائے ان کی رسپیک ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گی اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ پی ایسل کا آج سے مومنٹم سٹارٹ ہو گیا ہے کوئٹا گلیڈیٹر پچھلے دو سال سے فائنل میں نہیں آ پا رہی ہے اب آپ لوگ بہت اچھی ٹون میں دکھائی دے رہے ہیں نسیم فٹ ہیں حسنین فٹ ہیں آپ فارم میں آگئے ہیں جی بالکل جس طرح آپ نے نام لیے جن پلیئروں کے ہمارے ساتھ نواز بھی ہے ہم نے پاکستان کے لیے پرفارم کر رہے ہیں اور دیکھو ہم مومنٹم چاہیے ایک ٹیم کو مومنٹم اپنے پلیئر دے دے اپنے لوکل پلیئر مومنٹم دے دے کیونکہ آپ جتنی بھی اوورسیز ہیں وہ تو آ کے پرفارم کر جاتا ہے مگر جب آپ وہ ٹیم چیمپئن بنتی ہے جو اپنا لوکل کے ساتھ مطلب ہلپ کرے تو جس طرح ہمارے ساتھ بھی سارے مطلب ورڈ بیس پلیئرز رہے ہیں وارڈسن کے لیے کے گئے ہیں اور دوسری بات کہ ہمارے جو ورڈ کپ کے پلیئر ہیں سارے تو الحمدللہ جس طرح ٹیم ہماری لگ رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح ہمارے چیمپئن ہوگی افتخار بھئی یہ افتیم وانیا کیا ہے اس کے ٹکٹس کہاں سے ملیں گے سولڈ اوٹ جا رہا ہے نہیں یہ ایک برینڈ نکل رہا ہو لاشا لید کوئٹا میں آ کے یہاں کراؤڈ جتنا اندر تھا اتنا باہر تھا کیسا لگا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے جی برکل الحمدللہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئٹا کے لوگ بہت مہمان نواز لوگ ہیں جتنا ان لوگوں نے سپورٹ کیے کرکٹ کو اور آج جتنا ہم نے کراؤڈ دیکھا ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ میچز ہونی چاہیے پی ایسل کے بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پیٹا کے لوگ بھی یہاں پہ آکے انجوائے کریں آخری سوال آپ نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں ایکسپلین کیا ہے کہ چاچا کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ تو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے یہ تو بابر نے گفشپ میں کہا تھا وہ اتنا ہوگی ہے بس بولنے تو آپ کو برا تو نہیں لگتا آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں اس کو برا تو نہیں لگتا مجھے کوئی چاچا کہتا برا لگے گا نہیں اگر ایج پہ ہوتا تو ایسے پلیئر کہل رہے ہیں ان کو دادا بولنا پر چاہیے افتخار کی آپ نے گفتگو سنیا ہے کافی خوش دکھائی دے رہے تھے اور آج انہوں نے بہت کمال کی انکس کے لیے ایک اور میں چھ چکے لگائے اور وہ بھی وہاں بریاز کو جی اچھا سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں پنجاب حکومت نے آپ کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا ہے کچھ لوگ کہ رہے ہیں کہ وہاں بھائی نے آپ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگوا نہیں وہاں بھائی نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت اچھیومنٹ کیے پاکستان کے لیے بہت مہچل جتوائے ان کے رسپیک ہمارے دل میں ہمیشہ رہے گی آخر سوال آپ نے پہلے بھی ایک انٹریو میں ایکسپلین کیا ہے کہ چاچا کا کیا مطلب ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ تو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے یہ تو بابر نے گفشپ میں کہا تھا وہ اتنا ہوگی ہے بس بولنے تو آپ کو برا تو نہیں لگتا آپ تو ماشاءاللہ ینگ ہیں برا تو نہیں لگتا مجھے کوئی چاچا کہتا ہے برا لگے گا اگر ایج پہ ہوتا تو ایسے پلیئر کہل رہے نا ان کو دادا بولنا پر چاہیے